اب اس وقت ہم لوگ موجود ہیں ریحانہ میں جو کہ فارمر صدر پاکستان جنرل ایوک کا گاؤں سبیل الدموع سبیل مریح تانا حدر یا صحیح کئی تستاہی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو دا چینل کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ حمد بلکل ٹھیک ہے روزے سے بھی ہیں روزے سے بھی ہیں الحمدللہ اور روزہ ٹچ کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا اور یار آج کا ویلوگ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ ہم لوگ آئے ہوئے ہیں ڈاکٹر احمد کے گاؤں انہوں نے ہمیں افطاری پر انوائٹ کیا ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں تو گاؤں یار ان کا بہت ہی سینک ہے اتر کی سینری انوائرمنٹ مجھے تو بہت اچھا لگا اور ڈاکٹر حریس بھی اس چیز کے مدعہ نکلے ہیں کیا پہاڑیاں ہیں اور سبزی سبز کیا لیول کی جانا ہے ہم لوگ آ چکے ہیں اور بیک ٹھک میں پنکھے بغیرے چلوائے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو گی تھی اور ڈاکٹر آریس کی تو بولنے کی بھی حمد نہیں ہے یہ صرف بہت شدید قسم کا لگ گیا ہے پیاس برا حال ہے یار میں نے پچھلا کلپ جو میں نے ریکارڈ کیا تھا اس میں میں دیکھا ہے اس کی تو آواز بھی نہیں نکل رہی تھوڑی جوان حمد دکھاؤ اب یہ وضع کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پھر یہ من دکھائیں اور باقی یہاں میں ایک چیز ابزرب کر رہا ہوں یہ ٹروفیز آپ دیکھیں ماشاءاللہ ڈاکٹر آحمد کتنے پڑا حکومت چاہتا ہے یار یہ شوکیس میں ہیلیکوپٹر دیکھے مجھے وہ اپنا ہیلیکوپٹر یاد آگیا جس طرح آپ کو یہ گندم نظر آرہی ہے بلکل یہی سیزن تھا بابا لائے تھے ہمارے لئے اور میں اور حسن ایسی کھیتوں میں جا کے اڑا رہے تھے تو وہ ایسے اڑایا دور اوپر چلا گیا اور اچانک آؤٹ آف رینج ہو گیا پھر بس ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہیلیکوپٹر ہمارا جا رہا ہے اور اچانک پھر کافی دور جا کے میں ایسے نیچے گی رہا ہے تو ہمیں نظر نہیں آیا لیکن کافی پھر ڈھونڈا ہے اس کو لیکن وہ ملا نہیں اس کے بعد وہ پھر ہمیں ملا ہے جب سیزن یا کٹائی کا سیزن آیا فصلیں کٹیں ہیں اس ٹائم ہمیں وہ ملا ہے لیکن انفرچونیٹلی اس کے اوپر سے وہ مشین گزر چکی تھی جس کی وجہ سے وہ بھی انہوں کی طرح صرف شوکنس میں رکھنے کی قابض رہ گیا تو اس کے بعد اڑا نہیں ہے وہ بچارہ لوگ صرف حویلی کے پاس ہی گزرے ہیں یہ ڈاکٹر احمد کا کتا اندر سے بولنے بھی لگ گیا یہ ٹونی ہمیں کٹے نا دیکھ لینا یہ ڈاکٹر احمد کا ٹونی یہ بکریاں بڑی سیانی ہیں یہ سرمار کے دروازہ کھول کے باہر چلے جاتی ہیں اور یہ کٹ کے آیا ہے اس کے کان پر یہ زخم ہویا ہوئے اس طرح سے ہونا اس طرح میرے پیچھے سے اس کو غصہ چاڑ رہے ہیں اس کو غصہ نہیں چاڑ رہے ہیں یہ کہہ رہا ہے مجھے لڑ کے انہیں کیا اچھا مرگیاں بھی رکھی ہوئی ہیں بکریاں بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا سیٹ اپ بنایا ہوئے صحیح یار ایم بی بی اس کے ساتھ ساتھ یہ شغل بھی بنایا ہوئے یہ دکھاؤ یہ دیکھو یہ بگاڑ کیونکہ یہ بھی بکریاں کھول لیتی ہیں یہ بکریاں کے زیادے چلاک نہیں ہیں اور یہ نینسی اس کی وہ آنکھوں کی دو شیڈز ہیں ہے نا ایک ہاں وہ دیکھو یہ دکھا نا اس کی دو شیڈز ہیں ماشاءاللہ یار ڈاکٹر احمد آپ نے تو ایم بی بی اس کے ساتھ ساتھ زور کا بھی کام شروع کیا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ گارڈن بھی ہے یہ امران خان کی وہ مرگی والی سکیم زیادہ سیریس تو نہیں لے لی ہم لوگ اپنی سواری کو چلنے کے لیے تیار کرتے ہوئے موڑا 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 اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہو شزا دیکھیں شراستہ منزل کا اندھا ہے کہ بارے ہم طور پر احمد لےزو مدک موڑا یہاں کہ میں ہے موڑا یہاں بڑا مہرم بہارام سوارا ش hob cass کریں یہ سلام میں ایک ایک نہ اس ٹائم اسی کتے کھلتے دے ہاں ہم بھٹڑی ڈیم کھلتے ہیں ہم لوگ بھٹڑی ڈیم آئے ہیں چھوٹا سا پانی کا چھپڑ انہا اعلان کیتا ہے جڑا جڑا پکڑنا چاہتے ہیں مرگیاں پکڑ کریں اسے چاہتے ہیں جڑے رائے چاہتے ہیں پیتھتے ہیں مرگیاں پیتھتے ہیں مرگیاں ڈیم ہوتے ہیں ایک ٹائم اس نے بھی سوکا بہت زیادہ آیا جو ریلوی تاکڑ اس میں پر سوکا با سوکا ہے اس ٹائم یہا ہے کہ چرپائیاں پکڑ گئیں ترین مرگیاں بھیٹھ گیاں مرگیاں عید ہیں اور آتا موچھے ایک چیز پساندہ ہی ہے جب دوسری سائٹ پہ آجاہیں وہ کرکٹ گرونڈ بنا ہوا ہے یہ کرکٹ پچھ بنی ہوا ہے کیا کرکٹ پچھ بنی ہوا آپ لوگ لوکیشن دیکھیں یہ چیز مجھے بڑی پساندہ ہی گرونڈ ہے اس طرف ڈیم ہے ہم لوگ جا رہے ہیں فارمر صدر پاکستان صدر ایوب کے گاؤں ریحانہ اب اس وقت ہم لوگ موجود ہیں ریحانہ میں جو کہ فارمر صدر پاکستان جنرل ایوب کا گاؤں ہے اور اس وقت ہم ان کی قبر پر موجود ہیں مزار میں داخل ہونے سے پہلی لیفٹ سائٹ پر ان کی سپیچ لکھی ہوئی ہے جو کہ انیس سو پین سٹھ میں انہوں نے جنگ کے موقع پر دی تھی اور ریڈیو پاکستان پر نشہر ہوئی تھی اور باقی یہاں سے ہم لوگ اندر جاتے ہیں یہ سامنے آپ گاؤں جو دیکھ رہے ہیں وہ سامنے یہ سارا ریحانہ یہ جنرل صاحب کا گاؤں ہے اور یہاں جنرل صاحب کی آخری آرام گا ہے تو جی یہ ڈاکٹر احمد نے احتمام کیا ماشاء اللہ انہیں جزا دے اس دعوت کا بہت شکریہ ہم یہ یاد رکھیں گے ہم زندگی بھار یہ یاد رکھیں گے بس ہمیں کبھی بولنا نہیں ہے نہیں نہیں اس کے بعد نہیں بولیں گے افتاری کرنے کے بعد بہت تھک گئے تھے آج کا دن کیونکہ بہت ایک ٹکٹک گزرا ہے کالیج بھی گئے تھے پھر یہ بھی سفر اور روزے کے ساتھ میری تو آنکھوں کیا گیا اندھیرہ ہو رہا تھا مجھے تو کوئی پتہ نہیں تھا میں کہاں ہوں اور کیا ہو رہا تو ابھی افتاری کے بعد ہم لوگ گئے ہیں پہلے بھی سمارٹ میں آئے تھے لیکن اس وقت ہمارے ہاتھ بندے ہوئے تھے ہم کچھ لے نہیں تھے سکتے تو ابھی ہم نے سوچا آئیس کریم لیتے ہیں لیکن میں نے کہا ہے کہ پہلے ایک دفعہ سمارٹ کا پورا چکر لگائیں دیکھیں کہ کوئی کیا کیا لے سکتے ہیں ان بھائی کو میں نے انٹروڈیوز نہیں تھا کروایا بھائی کا نام حبیب گلزار ہے اور یہ دی فارماسیسٹ ہے فیوچر فارماسیسٹ یہ ویلوگ سپیشل آپ کے لئے تھا آپ ہی اللہ حافظ کریں اور انہیں پیغام بھی دیں لائک اور کمنٹ والا اللہ حافظ اور جاتے جاتے لائک اور کمیٹ کر کے جائیں اور اگر پسند آئے ویڈیو تب سبسکرائب بھی کریں ہم سبسکرائبر کو ایک آسکرم لیں بلکل اللہ حافظ